ہم اپنے معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان جن اچھی اور خوبصورت باتوں کا چلن اور ریواج دیکھتے ہیں ان میں سے ایک اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھانیوں سے اپنے حق میں دعا کرائیں کس قدر خوبصورت انداز ہوتا ہے اور کس قدر زیادہ یہ دل لبھا لینے والی ادا ہوتی ہے کہ جب انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اللہ کی حمد کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ ارز کرے اور پھر وہ کسی اور کے لیے دعا مانگنی شروع کرے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا سوالی بن جائے ہاتھ اٹھا کے ایسے کسی شخص کے لیے جس سے اس کا کوئی لالچ کا رشتہ بھی نہیں ہے برادری قبیلہ اور نسبی تعلق بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنی عبادتوں کے بعد اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے رات کی تنہانیوں میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے وہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی پر فضا تھنڈی اور خوبصورت راتیں اسے میسر ہیں اور اتنی عظیم و شان جگہ پر جب وہ ہاتھ اٹھائے تو وہ کسی اور کے لیے دعا مانگ رہا ہے دعا مانگنا یہ بھی بڑا مانا رکھتا ہے شاگردوں کے لیے استاز کا دعا مانگنا یہ بھی بڑا مانا رکھتا ہے اور میرے بزرگ تو فرماتے کہ شیخ اگر مخلص ہونا اور اگر وہ راہ سلوک میں اپنے سالکین کو چلا رہا ہو اور اخلاص کے ساتھ ان کی تربیت کر رہا ہو اور مرشد اگر صحیح معنوں میں مشفق اور مہربان ہو تو وہ تو جب تنہائی میں دعا کرتا ہے تو مریدین کے لیے پہلے کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بات مکرتا ہے اللہ کے حضور جب کرم مانگتا ہے تو پہلے ان لوگوں کے لیے مانگتا ہے جو اس سے دین سیکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی اولاد کے لیے تو کسی اور کے لیے دعا مانگنا ایک تو وہ شخص کتنا سعادت مند ہے کہ جسے کسی نے یاد رکھا ہے تو دعا میں ہی یاد رکھا ہے اسے وہ شخص اس موقع پر یاد آیا ہے جب وہ بندہ رجوع الاللہ کر رہا تھا اللہ کے حضور حاضر تھا دعا عبادت کا مقض بھی ہے اور دعا اتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان اللہ کے حضور حاضر ہے تو وہ شخص کتنا نصیب والا ہے جو آپ کی دعاوں میں آپ کو یاد آ گیا ہے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کر دیا ہے کہ مالک اس پہ کرم فرما اور پھر یہ شخص کتنا بڑا ہے کتنا مخلص ہے اور اپنے سینے میں کتنا کو درد رکھتا ہے دوسروں کے لیے کہ یہ کسی اور کے لیے دعا مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ارز کر دیا یہ اللہ فلان کو عطا فرما یہ بھی ایک خسن ہے میرے دین کا یہ بھی ایک روحانیت ہے کتاب سنت یہ بھی ایک انوان ہے یہ بھی ایک ادا ہے اللہ والوں کے یہ بھی ایک کمال ہے رب کے بندوں کا خلان مجید کی سورہ حشر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا ایک طریقہ اور مسلمانوں اور اپنے اور اپنے حبیب کے ماننے والوں کی ایک عظمت کو ان کی ادا کو اس طرح بھی بیان فرمایا فرمایا واللزین جاؤ من بعدہم فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے یقولونا وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا والی اخوانینا اللزین سابقونا بالایمان وہ جو ان کے بعد آئے وہ ارز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھانیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کا وہ اپنے ان بھانیوں کے لئے دعا کرتے ہیں پھر دیکھئے قرآن مجید کا انداز محبت اللہ تعالی کو ان بندوں کی یہ ادا اتنی پسند ہے دوسروں کے لئے دعا مانگنا کہ اہل ایمان کی اس ادا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھانیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کی غیر موجودگی میں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور ارز کرتے ہیں اللہ سے اپنے بھانیوں کے لئے خیر مانگ رہے ہیں آپ دیکھئے رسول کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل خیر کو کتنی اہمیت دی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہو روایت فرماتے ہیں اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کے لئے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کی مثل اطا کرے جو تُو نے اپنے بھائی کے لئے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہ سارا کچھ اطا کرے اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ دے اس کی مثل اللہ تجھے بھی اطا کرے یعنی یہ اپنے بھائی کے لئے اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو وہی چیز اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کے نام دیا کس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست فرمایا اس بندے کے لیے جو مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پھر آپ دیکھئے جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے دل سے اس کا کینہ بھی نکل جائے گا کسی قسم کا حسد اس شخص کے لیے قائم نہیں رہے گا کس قدر زیادہ مسلمان کی محبت مومن کی محبت دل میں آئے گی اخوت اسلامی کو کتنا فروغ ہوگا بھائی چارے کو کتنا دوام ملے گا محبتیں کس پائے کی ہو جائیں گی جب دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگو تو کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے بھائی عمل بھی ضرور کرنا چاہیے عمل بڑا درجہ رکھتا ہے لیکن آپ دعا کی اہمیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا اتھیار ہے بدر میں جنگ بھی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تدبیر بھی فرمائی صفحیں بھی سیدھی کی اور ساری رات دعا بھی فرمائی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں یہ اسوا دیا ہے کہ دعا ایک بڑی قیمتی چیز ہے دعا کا مانا ہے آپ نے اپنے رب سے رجوع کیا اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے مدد کا سوال کیا تو اپنے مسلمان بھانیوں کے لیے دعا کرنا ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ارض گزار ہونا حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت بھی مسند میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا مانگی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تیرمیزی اور ابن ماجہ میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ کوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جو غائب کے حق میں دعا کی جائے تو جتنی جلدی قبول ہوتی ہے یعنی بندہ وہاں موجود ہی نہیں وہاں سے غائب ہے اور آپ نے اس کے لیے دعا کر دی تو سب سے پہلے یہ دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اسے بھی اسی کی مثل عطا فرماؤ تجھے بھی اسی کی مثل ملے فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ایک بڑا اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے والا کام ہے ماہ رمضان ہے خوبصورت گھڑیاں ہیں یہ عمل کر کے تو دیکھیں بڑا مانگا اپنے لیے کچھ تھوڑا اللہ کی بارگاہ سے دوسروں کے لیے مانگیں وقدرے کفائت رزق مانگیں دوسروں کے لیے آفیت مانگیں صحت مانگیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے روز ہاتھ اٹھائیں کبھی کسی اور کے لیے بھی اٹھا کے دیکھیں کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے دوبتا ہوں پر سمندر چھال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم روحانی کام کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا کریں